دنیا بھر میں توانائی کی مانگ بڑھ رہی ہے ایسے میں ترسیل کو زیادہ پائدار و مستحکم کیسے بنایا جا سکتا ہے اور کیا جہوری ذرائع سے حاصل کردہ توانائی اس کا حل ہے؟ فوکشیما ایک جہوری حادثہ جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا یہ حادثہ دس سال قبل ہوا تھا اور اس حادثے کا عالمی ستح پر جہوری توانائی پر گہرہ اثر مرتب ہوا جہوری توانائی کے استعمال کے خلاف متحدق جاک حادثے کے بعد جا پان گئے میرے لیے یہ حادثہ دنیا کے خاتمے کے برابر ہی تھا اس وقت سے میں اسی سوچ میں مبتلا رہنے لگا کہ کسی جہوری ریاکٹر کے پاس رہائش کس قدر خطرناک ہے بالخصوص عورتوں اور بچوں کے لیے حادثے کی صورت میں انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جہوری توانائی قابل تجدید توانائی سے کہیں زیادہ خطرناک ہے لیکن یہ بھی درست ہے کہ جہوری حادثات کوئلے کی کانکنی یا گیس کے حصول کے لیے آپریشنز کے دوران رونما ہونے والے حادثات سے کہیں کم جان لیوہ ثابت ہوتے ہیں جیمنی نے پھر بھی فوکوشیما کے تناظر میں جہوری توانائی کو بتدریج خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا جمنی کے جہوری توانائی کے استعمال کو سلسلہ وار ختم کرنے کے اعلان نے دنیا کے کئی ملکوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا کوئلے کی کانیں تیزی سے بند ہو رہی ہیں اور ضروریات پوری کرنے کے لیے جہوری توانائی کو اس کے متبادل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس وقت ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہے ہم نہ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے جہوری توانائی پر سے انحصار کم کرنے کے اقدامات سے قابل تجدید ذرائع سے حاصل کردہ توانائی کا رجحان بڑھا ہے جمنی میں اب توانائی کی مجموعی پیداوار کا پچاس فیصد حصہ قابل تجدید ذرائع سے حاصل ہوتا ہے جرمنی ضرر رسا گیسوں کے خراج میں کمی ضرر مختلف طریقے سے بھی لاسکتا تھا لیکن حکومتی اقدامات کی بدولت توانائی کے حصول کے لیے قابل تجدید ذرائع کا استعمال بڑھا پڑوسی ملک فرانس نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا ہے وہاں پچاس سے زائد نیوکلیر ریاکٹرز ہیں جن میں سے بہت سے کئی دہائیوں سے فال ہیں ریاکٹرز جتنے پرانے ہوتے ہیں حادثات کا خطرہ اتنا بڑھ جاتا ہے کوئی اس کی زمانت نہیں دے سکتا کہ وہ محفوظ ہیں تمام جوہری ریاکٹرز تابکار مواد پیدا کرتے ہیں جیسے کہ پلوٹونیم لاہیک سائٹ اب قریب پچاس سال پرانی ہے یہاں استعمال شدہ جوہری ایندن سے پلوٹونیم خارج کیا جاتا ہے اور اسے پھر سے پروسس کیا جاتا ہے البتہ ماہرین کا ماننا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ انڈسٹری مختلف ہوگی یہ رجحان ہے کہ ایسے ریاکٹرز بنائے جائیں جنہیں فیکٹریوں میں مکمل خودکار طریقے سے تیار کیا جا سکے اس سے ان کی پیداوار پر لاغت کم آتی ہے اور میار بھی اچھا رہتا ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے بہران کے تناظر میں کئی ممالک جوہری تابعنائی پر انحصار کر رہے ہیں اور نئے ریاکٹرز کی پیداوار جاری ہے بالخصوص ایشیا میں ناقدین اب بھی جوہری تابعنائی کے حوالے سے شکوک و شبات کا شکار ہیں ان کے مطابق دیگر ذرائع کے مقابلے میں جوہری تابعنائی مہنگی ہے جہاں اقتصادیات کو ترجیح دی جاتی ہے وہاں جوہری تابعنائی کا خاص گردار نہیں فرانس ربائیتی طور پر تابعنائی کے حصول کے لیے جوہری ذرائع پر انحصار کرتا ہے اقتصادی طور پر یہ ایک سہنے کے برابر ہے فرانسیسی یوٹیلٹی کمپنی ای ڈی ایف الیکٹریٹیٹ ڈی فرانس اس پروگرام کا خمیازہ بھکتتی آئی ہے یہ کمپنی چالیس تا پینتالیس بلین یورو کی مقروض ہے اور اسے دیوالیے سے بچانے کے لیے مدد کی ضرورت پڑتی ہے یہ معاملہ آج بھی متنازعہ ہے ہمیں تابعنائی درکار ہے اور وہ بھی ضرر رسا گیسوں کے اخراج کے بغیر اس فامولے میں جوہری تابعنائی ضروری ہے یا نہیں اس کا تائین تمام ممالک خود ہی کر رہے ہیں